نے ایک اور سفارش کی ہے کہ مزید ڈاکٹرز اور عدیت ساز عمادہ پیدا کرنے کے لئے شعبہ سہت کے لئے بجٹ مختص کیا جائے جناب اس پکر یہ بہت بنیادی سفارش ہے بہت اہم نکتہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز وہ دوبئی سعودی عرب دیگر ممالک یوکے اور امریکہ اس طرح مغربی ممالک میں بھی اور مشرقی جو ممالک ہیں یا عربی ممالک ہیں تو ان میں یہ جا رہے ہیں اور ہمارے پاس حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی انتہائی اشد ضرورت ہے اس ضرورت کے پیش نظر محکمہ سہت کے لئے یقنان ایک خطیر رقم مختص کیا جائے اور یہ جو ڈاکٹرز کے لئے جو کالیجز بنے ہیں ان میں توصیح کر دی جائے مزید کالیجز جو ہے ہر ڈسٹرک کے سطح پر ایک کالیج بنایا جائے تاکہ وہاں طلبہ جو ہیں تعلیم حاصل کر سکیں جناب اس پیکر ہے اسی طرح انہوں نے سینرن نے سفارش کی ہے کہ کھیلوں کے جو اس کے ضروریات کھیلوں میں جو اشیاء جو سامان درکار ہوتے ہیں اور وہ ملک میں نہیں بنتے آلہ قسم کے بیرونی ملک سے ان کو درامت کیا جاتا ہے ان پر جو ہے ٹیکس سے جو ہے وہ ختم کیے جائیں یقیناً اگر ہم نوجوانوں کو منشیات سے متنفر کر کے اگر ایک مصبت کردار کی طرف لانا چاہتے ہیں ان کی صحت کو بنانا چاہتے ہیں ان کو مستقبل میں اس ملک کے لیے کام کرنے کی صلاحیت ان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ نوجوانوں کے لیے جتنے بھی سامان بیرونی دنیا سے ہم مگواتے ہیں درامت کرتے ہیں اس پر ٹیکسز جو ہے وہ ختم کر دیے جائیں جناب سفیکر اسی طرح یہاں یہ ایک سفارش آئی ہے کہ جو بجلی بیلوں میں 35 روپے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اور سفارش یہ کی گئی ہے کہ اس کو پچاس روپے کر کے پندر روپے ریڈیو پاکستان کے لیے مختص کیا جائے یہ قرین انصاف بھی ہے اور اچھی تجویز ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ بھی اس میں شامل کیا جائے کہ جتنے بھی عبادتگاہ ہیں چاہے وہ مسجد ہیں مندر ہیں دیگر عبادتگاہ ہیں ان پر یہ جو ٹیوی کا ٹیکس جو ہے یہ لاغو کیا گیا ہے اور اس کو ختم کر دیا جائے میں پچھلے دنوں سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی تقریباً دو ہزار بائیس ساو کے قریب مساجد جو ہے مستثناء کیے گئے ہیں لیکن پاکستان میں دو ہزار نہیں چھ سی ہزار مساجد ہیں اس سے بھی زیادہ ہیں تو ان سب سے یہ ٹیکس جو ہے وہ ختم کر دیا جائے جناب سپیکر اس میں ایک اور بات سریل نمبر سنتیز میں گوادر کو فری ٹیکس زون قرار دیا جائے جناب سپیکر واقعی گوادر کے لوگ انتہائی مجبور و پاسماندہ ہیں گوادر میں اس وقت لوگوں کو نئے مرزگار میسر ہے اور وہاں مولانا حدیت الرحمان صاحب جو جدوجہت ان کے لئے کر رہے ہیں وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں تو میری تجویز اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ بہترین تجویز ہے اس کے ساتھ ملاکان ڈیویجن اور سابق فاتح کو بھی ٹیکس فری زون جس طرح ابھی تک چلا آ رہا ہے اس کو بھی شامل کیا جائے اور یہ ایک سال کے لئے ابھی فائنانس بیل میں انہوں نے ایک سال کے لئے مزید توسیح دی ہے یہ ایک سال نہیں بلی کہ دس سال کے لئے اگر دس سال نہیں ہوتا تو کم از کم اسی ٹینئور میں جو پانچ سالہ ٹینئور ہوتا ہے دوہزار تئیس دوہزار اٹھائیس اس میں تو ملاکان ڈیویجن اور فاتح کو بھی گوادر کے ساتھ شامل کر کے ان کو ٹیکس فری زون قرار دیا جائے اور اسی طرح جناب سپیکر یہاں سیلاب زدگان کا ذکر کیا گیا ہے سیریل نمبر پشپن میں جناب سپیکر سیلاب زدگان کے لئے خصوصی فن رکھا جائے یہ بہترین تجویز ہے اور اس تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا اور میں جناب بلاو البٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ بھی ہیں اور پیپل پارٹی کے چیرمن بھی ہیں کہ صرف سندھ کے لئے سیلاب زدگان کے لئے ہی مدد آپ نہ مانگیں بلی کی پورے پاکستان چترال سے لے کر کراچی تک یہ پاکستان کا حصہ ہے اب چترال کے لوگوں میں ایک مایوسی ہے جناب سپیکر آپ یقین کریں ایک بندہ جب سیلاب آیا تھا اس کے صبح میں وہاں گیا اس کے تمام سامان سیلاب برت ہوئے تھے کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھا جو دوڑ کے بچے اور لوگ نکل گئے تھے صرف قبروں کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھا اور پھر اسی بندے کو ابھی تک یہ شکوف کا علاقہ ہے ابھی تک جناب سپیکر ان کو مدد نہیں ملی ہے ریلیف نہیں ملی ہے اسی طرح جناب سپیکر جناب سپیکر آپ پر چترال میں ٹوٹل ایک سو پچاس افراد ہیں چترال کے جن کو ابھی تک ریلیف نہیں ملی خوش امدید پا خیر رکھ لیں جی جاری کریں تو ان کو انداد ایک سو پچاس جو میں نے معلومات کی ہیں جناب سپیکر ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک سو پچاس افراد کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بینک سے رجوع کریں اور پی ڈی ایم اے کا جو وہاں نمائندہ ہوتا ہے وہ ڈی سی صاحب ہوتا ہے ڈی سی صاحب کے آفس میں جب وہ لوگ جاتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے گھر جو ہیں وہ سلا برت ہو چکے ہیں ہم تباہ ہو چکے ہیں اور ہم کھلے اسمان تلے ہم زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ہمیں وہ مدد دی جائے تا ہے کہ ہم اپنے مکانات کو تعمیر کر سکیں لیکن صورتحال وہاں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے تمام چیزیں جو ہیں ہم نے بیج دی ہیں این ڈی ایم اے کو اور آپ بینک سے رجوع کریں اپنا ایکاؤنٹ آپ چیک کریں کیا پیسے آئے ہیں یا نہیں تو میرا تجویز یہ ہے میری تجویز یہ ہے کہ سلاب زادگاہ کے لیے چترال سے لے کر کراچی تک صرف سندھ کے لیے صبح سندھ کے لیے پچیس ارب روپے جو دیے گئے ہیں یہ میرے خیال میں دیگر ازلا کے خیبر پختنخواہ میں جو سلاب آیا ہے ان کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے جناب سپیکر تو ان کو سب کو یکسان سارے پاکستانی ہیں سارے سلاب سے متاثر ہیں ساروں کا حق بنتا ہے کہ وہ پاکستان کے اس سے فائدہ اٹھائیں جناب سپیکر اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر میں حیران ہوں اس بات پر کہ یہاں تمام صفارشات اس میں تمام صفارشات اس میں شامل کیے گئے ہیں اور ملکی قرضوں پر سود کا حوالہ بھی اس میں ہے کہ اس میں نرمی کی جائے اور اس کے لئے ایک طریقہ کار وضع کیا جائے لیکن جناب سپیکر اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا بجٹ اور ہمارا فائنانس بل وہ سود پر مامنی ہے جناب سپیکر ہمیں چاہیے کہ سارے قومی اسمبلی بھی اور سینٹ بھی یہ سفارش ہم کریں کہ سودی نظام کو ختم کر کے اس کی جگہ جو ہے اسلام کے معاشی نظام کو نافذ کیا جائے تاکہ دیکھیں ابھی ابھی جو انشاءاللہ اس کے بعد جو غیر تصویبی اخراجات ہیں اس میں جو سود ہم ادا کر رہے ہیں جناب سپیکر اس میں مجھے رولہ آتا ہے پاکستان تباہی کے دہانے پر ہے اور جتنا ہم قرضہ لیتے ہیں اتنا ہی ہم سود ادا کرتے ہیں تو یہ تباہی ٹریلینوں کے حساب سے ٹریلین کے حساب سے جناب سپیکر ٹریلین کے حساب سود ادا کرتے ہیں تو سودی کاروبار کو ختم ہونا چاہیے جناب سپیکر اس کے ساتھ ساتھ ایک تجویز ہے یہ سودی عرب سے حاجی ان نے فون کیا تھا وہاں جو مکہ مکرمہ میں یہ جو حجاج کے لیے حج مشن جو قائم کردہ حج مشن کا قائم کردہ اسپتال ہے اس اسپتال میں وہ کل تک کہہ رہے تھے کہ علاج معالجی کی سہولت حاصل نہیں ہے اور لوگ وہاں آ رہے ہیں لیکن وہ وہ سہولیات ان کو دستیاب نہیں ہیں جناب سپیکر اور وہ بار بار شکایت کر رہے تھے کہ ہماری بات جو ہے اسمبلی تک پہنچا دیں میں سینیٹر اور وزیر مذہبی امور محترم طلح محمود صاحب سے وہ شہطہ بھی ان کو یہ بات میری پہنچی ہوگی وہ پہنچے گی ان سے میں گزارش کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ فوراں وہاں بیکٹیریا کے اثرات ان کے بدن میں موجود ہوتے ہیں بخار گلہ خراب ہونا اور کھانسی اس طرح کے امراض بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹھانڈا پانی پیتے ہیں تو اسی وجہ سے وہاں جو ہے پاکستانی کافی مریض ہوتے ہیں اور لوگ جو اسپطال میں آتے ہیں تو ان کو اگر طبیس سہولیات میسر نہ ہو تو جناب سپیکر تو وہ لوگ کیا کریں گے اس طرف جناب طلح محمود صاحب کو فوری طور پر توجہ دینے چاہیے شکریہ جناب سپیکر شکریہ جی